یہ بند کرے گا کیوں بند کرے گا آپ نے کس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے بلایا ہے نا آپ کی عزت کریں گے آپ کو رسپیکٹ دیں گے یہ آپ عزت کر رہے ہماری بھئی آپ دم کے لیے بلایا آپ دم کریں یہ انٹرویو چھو میری بات سو رہے نا یہ لوگ عوام کی ڈیمانڈ ہے ہم نے گھر بلایا ہے دم کے لیے اور ہمارے سوال جواب چٹھا لیے آپ پیر بنے ہوئے ہیں نا ہمارے کچھ سوال آپ دے دیں ایزی ہے اس میں کیا حرق ہے آپ نے ہمیں دم کے لیے بلایا ہے دم کے لیے ضرور بڑھے ہیں آپ کا جو حدیعہ ہوگا وہ دیں گے حدیعہ کو چھوڑا حدیعہ ہوگا ہم کی نظر کی نہیں ہے آپ کو رسپیکٹ دیں گے نہیں جتنا ہو سکے گا دے سکے گا نہیں حدیعہ کے بات چھوڑے آپ نے ہمیں بلایا ہے گھر دم کے لیے میری بات سنے حکمت اس سے والے بات ہے میرے بات سنے ہمیں گھر بلا کے زلیل کر رہے ہیں میری بات سنے آپ پیر بنے ہوئے نہیں میرے سوال آتے آپ جواب دے دیں اس میں حج ب ET یار ایک مٹ ہمیں گھر کنایا کہ ہمارا مریض مر رہے ہیں تین دن ہوگی یہ آدمی مجھے پون کر رہا ہے تین دن سے یہ آدمی مجھے پون کر رہا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے وہ ٹھیک ہے مریض ہے اچھا میری بات سنیں بات سنیں میری میں نے کوئی آپ سے ڈیمانڈ کی تین دن مجھے فون کرتا رہے کہ ہمارے گھر مریض ہے آپ ہمارے گھر آجائیں پیر صاحب سے دم کروا دیں اب گھر آگے تو کہہ رہے جی سوال جواب کرنے یہ کونسا طریقہ ہے آپ کا آپ نے بات کیا میں خموش رہا ہوں اچھا میری بات سنیں یہ کچھ لوگ رہے ہیں یہ کچھ لوگ رہے ہیں ہمارے گھر بلایا ہے کہ ہمارے گھر مریض ہے نہیں وہ ٹھیک ہے میں نے بولا ہے فون پر بھی میں نے بولا ہے کہ بھئی ہم نہ آپ مریض کا نام بتائیں اس کی فوٹو سینڈ کر دیں ہم یہی دعا کر دیتے اللہ شفاہ دے گا بات سنیں بات سنیں بات سنیں آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی ہم اپنی جیس سے ٹیل خرچہ کرایا پٹرول لگا کے ہم ان کے گھر پہنچیں آپ کو پیسے دیں گے حضرت صاحب نے آگے چپتہ نکال لی ہے سوالوں کے جواب دے دوں یہ کوئی طریقہ نہیں آتا یہ عوام کے علاقے کی ڈیمانڈ ہے آپ اس میں کیا حرد ہے آپ جواب دے دیں گے میں صحافی بھی ہوں چھوٹ گول دیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں میری بات سنیں آپ ہمارے مہمان ہیں اس میں کیا حرد ہے سوالات کے جواب دیں گے یہ بچہ ہے چھوٹ گے چند سوال ہے چھوٹ گے چند سوال ہے چھوٹ گے جو آپ ہمارے سو نے گا آپ نے کہا تھا اس کو اس کو کہا کہ میں اس سے منا پچھوں گا۔ یہ ویڈیو کا جہلیمی کو چیلنج کر رہے ہو میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں وجہ کے؟ آپ جہلیمی لے گا آپ علاقے والے کو جواب نہیں دے گا جہلیمی کا سن رکے سکریں گا مجھے میرا سوالوں کا جواب دیں سوڑا میرے گا سوڑا جہلیمی نے سنڈا اور دو میں لبنا اور ہی تیسے منجی بھی نہیں کھان رہی ہے وہ جہلیمی تا جدو آئے گا تو میرے سوال کا جواب دیں باباند بلکل نہیں ہے میرا رائٹ بنتا ہے میرا رائٹ بنتا ہے آپ سے سوال کرنا اگر آپ نے سوال کرنے تھے تو میرے پاس آ جاتے ہیں آپ نے جھوٹ کے بولا ہے کہ ہمارا ملیت ہے ملتے نہیں ہو کبھی آپ سکھار ہو کبھی بکھار ہو کبھی کناچی ہو کبھی لہو مجھے فون کی ہے کہ ہمارا مریض مر رہا ہے ہمارے مریض نے بولا ہے کہ دیان بیٹا آ جائے وہ اس کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائے گے تین دن ہوگے مجھے فون کر رہے ہیں آپ جب گھر پہنچے ہیں آپ آیا ہے نا آپ کی عزت کی ہے آپ آیا ہے آپ کی عزت کی ہے رسپیکٹ کرتے ہیں یہ عزت کی ہے ہماری مجھے فون کرو کرو دریتا ہے یار آپ ون فائت ضرور کرو یہ میرا رائٹ بنتا ہے آپ روڈ پر چلے جاؤ آپ دھانے چلے جاؤ رائٹ ٹو انفارمیشن یہ میرا حق ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں صواروں سے پیار محبب سے آیاں کچھ غلط فینوں کا شکار ہے ہم اس کے بارے میں جاننا چا folds میں بکہب ہمارے مہمان ہیں ہیں ہم نے آپ کی رسمی لكن کی ہے مachine کے سامنے کہتا ہوں یہ جو سوال ہے یہ ببلک دیماند ہے ابو بکر بھائی یہ پانچ چھے سوال یہ ببلک دیماند ہے یہ ببلک دیماند ہے میں یہ پبلک دیماند ہے ہم پبلک دیماند نہیں ہیں ہم نہیں دیتے جواب ہمیں نہیں آتے سوالوں کے دیو آپ ہیں ببار بس کیا ہو جائے گا بس مال لے آپ بھی اب زندہ کریں تین چار سوال ہے آپ جواب دیدے ہمیں گھر بھولا کے بلیک میل کیا جائے اس میں ہرج والی کون سی بات ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے آپ کو پیر کہتا ہے آپ ہمارے میمار ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں آپ نے میری بات سنیں آپ نے فون پر مجھے دیا تھا بلکل کہا تھا آپ ٹیم نہیں دیتے آپ پس ٹیم نہیں ہوتا پتنی کتنی چکر لگا کے واپس آگے آپ کے دیرے کی یہ آپ کا طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے میرے میرے ذہن کو صاف کر دیں یہ علاقے کی عوام کے سوال کے جواب دینا چاہیے یہ پوچھے اپنے یہ جو ببلے کھڑی ہے کیا یہ سوال کے جواب دے دیں ہاں دیں 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 یہ بزر کے باریش ہے اور یہ سفید سفید ریش ہے آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے تھی یا نہیں دینے بس آمان جواب بھئی بزر کو سفید بالو سے اللہ پاک ہوئی آتا ہے طریقہ ہوتا ہے دل ہزاری ہوتی ہے کچھ ایسے سوال ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارا طریقہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ذہن کو صاف کر دیں بس سوال آپ دے دیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے اس کو صاف کر دیں آپ میں فید ہے ہمارا بھی بھائی میری بات سنیں ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا ہم مجھے سوال آتے ہیں ہاں سنیں اور باقی بات رہے پھر جیلمی کی جس کی آپ کریں ہم تو اس کو ڈھوڑتے ہیں بلاو اس کو جیلمی تو جب آئے گا پہلے اس کے جواب تو دے دیں جیلمی کے پاس بات بن جانا ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں یا زیادتی نہیں کرتے ہم آپ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں آپ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں بار بار کہہ رہے ہیں قابل اعترام ہیں لیکن بارے ہمارے جان کو صاف کر دیں یہ عوان کی ڈیمانڈ ہے آپ کے صاحب نے جو کھڑے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا جواب دیا ہے آپ دے دیں جواب چلو میں اکیلہ ہوں یہ سفید ڈھڑی والے ہیں یہ حضرات ہیں یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں جواب دے تو پھر دے دیں نہیں آپ بتاؤ کہ گھر کسی کو بلا کہ ایسے ضلیل کرنا یہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن اگر جائز سوال ہے تو آپ جواب دیں اس میں ہٹ تو نہیں ہے بس مسئلہ تو نہیں ہے اب تو بات ختم ہوگی ہے اب خود میں خود بات کو بڑھا رہے ہو چلو جواب دیں آپ کوچھے سوال آپ بہتر کریں بلکل ٹھیک ہے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے میں پیر نہیں ہے بڑا پیر بنتے آپ ہر وقت پیر پیر بنایا ہے میں بھائی پیر آپ نہ بولیں جس کے ساتھ میرے ماردہ چوپو بیٹھے چلو یہ میرا میمان ہے میرا میمان ہے ان کی گفتگوں پر آپ کو شک ہے یہ میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو کس نے پیر بنایا ہے بھائی میں پیر نہیں ہوں میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی پانچ سال پہلے میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں پیر نہیں ہوں اگلی بات پر یہ پیری اچھا تو ٹھیک ہے پیری مریدی کیا ہے یہ کہاں سے چل گئے پیری مریدی میری باسنے یہ اصل لفظ ہے بیجت اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی اور یہ بیجت کا سلسلہ میرے نبی سے شروع ہے اور اس کا ذکر قرآن میں ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں صورت الفتح میں فرمایا فرمایا بے شک ہے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ سے بیجت کر رہے ہیں حقیقت میں یہ ہے اللہ سے بیجت کر رہے ہیں تو پیری مریدی اصل لفظ ہے بیجت اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور پیارے آقا کریم بھی بیجت لیتے تھے کئی موقعوں پر مختلف چیزوں میں کہ دنیا اختیار نہیں کریں گا یا پھر کسی جنگ کے موقع پر لوگ آتے ہیں آپ نے بھلایا تو ہم آئے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں دھام کرنے آتے ہیں لوگ آتے ہیں بھئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دھام کروانے اچھا یہ عورتیں عورت کا مینہ کیا ہے عورت کا مینہ آپ جو پوچھنے ہیں کیا پوچھنا ہے عورت کا مینہ پھر جب آپ کے پاس عورتیں آτε تو آپ منع کیوں نہیں کرتے ہیں یہ والا سواب میری باس سنے جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ آتی ہیں علاج کی نیت سے اور علاج کی نیت سے عورت کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے جو عورت میرے پاس آتی ہے وہ علاج کی نیت سے آتی ہے اور وہ اکیلی نہیں آتی وہ اپنے بھائی شوہر یا باپ کے ساتھ آتی ہیں اچھا آپ نے کہا ہے کہ میں دم نہیں کرتا ادھر کیا کرنے آئے ہو آپ نے بھلایا ہے تو دم کرنے کے لیے آئے ہیں میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دم نہیں کرتا انہوں نے کہا میں پیر نہیں ہوں دم جو آپ مرض کے لیے دم کروائیں گے دم تو قرآن پڑھتے کر دیں گے دم کرنے کے لیے خود غسل کے فرض آتے ہیں دعا کرتے ہیں غسل کے فرض آتے ہیں اتنا بچہ ہے دم کرتا ہے الحمدللہ آتے ہیں مجھے سناو غسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے جسم پر پانی بانا وضو کے کیا فرض ہیں وضو کے چار فرض ہیں مو دو نو پون یہ پوچھنے ضروری ہے یہ چھوٹ سر ہی آپ نماز کے فرائز آپ بتا دیں پتہ تو چلے نا پتہ تو چلے نا حاضر بھئی ہمارے جو ذہن کو آپ صاف کرنے کے اس میں کیا حاج ہے سوال بھی آپ سے پوچھ کے پڑھنے کون سے سوال ہیں آپ سے پوچھ کے کنے سوال آپ نے بردی سے پوچھ رہا ہے آپ خموش رہے ہیں آپ بجھے نماز کے فرائز ہو آپ بتا دیں نا آپ پیر بنتے ہیں میں پیر تو نہیں بنتا لوگ غدام نہیں کرتا ہوں لوگ تو آپ کے بارے میں شک کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بندہ کیسا بچہ بھی بانگیا آپ کو یہ دماغ میں بات نہیں آتی میرا سوال آپ بہت دورہ چھوٹ گئے آپ عورتوں کو منع کیوں نہیں کرتے یہ آپ عورتوں سے جا کر پوچھا نہیں آپ کے پاس عورتیں ہیں عورتیں آپ نے کبھی عورت کو سٹیج پہ بیٹھ کے یا جیسے پبلک میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے کبھی عورتوں کو کہا ہے آپ چلے جائیں یہاں سے اور وہ کبھی کام نہیں میں نے کہا کہ میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں وہ علاج کی نیت سے آتی ہیں جب عورت کا علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے تو وہ پھر میرے پاس بھی آ سکتی ہیں اور وہ اکیلی تھوڑی نہ آتی ہیں وہ اپنے بھائی باپ یا شوہر کے ساتھ آتی ہیں چلو آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے بڑے ہو کر کیا بننا ہے بڑے ہو کر انشاءاللہ زندگی رہی تالج دار ختم نبوت زندہ آباد یہ نعرہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ سبحان اللہ ابھی آپ کے اپنے سواب پر پرسنل لائف پہ بھی آگئے ہیں نہیں آپ اپنے موقع چیز ہو نہیں میری بات سننے میں نے کوئی ایسی سوال میں کوئی غلط سوال تو نہیں پوچھا یہ پوچھ ہے یہ آپ کا طریقہ کر رہا ہے اس کا نیکسٹ په پلان ہوتا ہے زندگی کا آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ گھار بلا کر یہ دیں آپ کسٹ پہ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں چاہے تو پی لیں یہ وہ ایک رکھ لیں لای gak ہے یہ آپ کا حق ملتا ہے حق سلتا ہے آپ یہ پہلے نراز کے والے کی بات یہ پہلے گی ایسی میرٹا ہے موسیقی